گائیس بہت مزہ آ رہا ہے very awesome اسلام علیکم in my youtube چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب کو اللہ پاک اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین تو جی یہاں پر اس سے پہلا جو پارٹ ہے اس ویلوگ سے ریلیٹڈ وہ میں آپ سے آلریڈی شیئر کر چکی ہوں یہاں پہ یہ سیکنڈ پارٹ ہے تو یہاں پر ہم لوگ نیکسٹ مارننگ تھی اور اس کا ویدر میں نے آپ سے صبح صبح شیئر کیا تھا بارش ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں نکھر کے کتنا خوبصورت موسم ہو گیا تو یہی ہوتا تھا کہ رات کو بارش ہوتی تھی اور صبح جو ہے نکھرا نکھرا اجلا اجلا موسم رہتا تھا تو یہاں پر بس بچے جو ہے باہر کا نظارہ دیکھ رہے تھے ساتھ ساتھ اپنا موسم انجائی کر رہے تھے تو بس اس طرح ہم لوگ نے ناشتہ واشتہ کیا فریش ہوئے اور یہاں پر باہر آئے تھے ٹھنڈی ہوا لگانے اور یہ دیکھیں آپ یہ نیچے کا سارا پارٹ تو ماشاءاللہ سے مری جو ہے دن بدن جو ہے اتنی ترقی کر رہا ہے کہ جب مری آتے ہیں تو شہر کی ہر چیز جانا ہمیں بڑی فضول لگ رہی ہوتی ہے کیونکہ بہت ہی پرسکون یہ ایریا ہے تو جب یہاں سے ہم جاتے ہیں شہر میں تو اتنا شور شرابہ کے سب کچھ بہت برا لگ رہا ہوتا ہے تو بس اکثر یہ جو دو تین دن ہم نے گزارے ہیں تو اس میں ہم صبح کے ٹائم اور شام کو ہم ضرور یہاں باہر بیٹھتے تھے اور چائے بھی پیتے تھے اور موسم انجوائی کرتے تھے یہ جو آپ کو گرین پارٹ دکھ رہا ہے یہ بھی بسیکلی سندھ ہاؤس کا دوسرا پارٹ ہے اور اس سے آگے ہے وہ بھی سندھ ہاؤس سے ریلیٹ کرتا ہے تو ہم کا ہمارا سٹے تو یہاں پہ تھا اور یہ دیکھیں اس کے مکمل لک یہ تھی اس کے مکمل لک اور یہ تھا سارا باہر کا ایڈیا یہاں سے جو سامنے کا ویو ہے وہ بھی بہت پیارا دکھتا ہے اور خاص طور پہ شام کے ٹائم جب یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں سائیڈ پہ گریل کے آگے سوری گریل کے آگے تو نہیں گریل کے پیچھے اور اس ٹائم تو مطلب میں ابھی پندی آگئی ہوں تو میں اپنے اس لمحے کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں اور یہاں پر بچے بھی بس اپنا کھیل کود کر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ آئیشہ کے پوس اور ساتھ ساتھ میں اس کی پکچرز بنا رہی تھی اور اس کی سٹائلنگ تو بس خطہ میں نہیں ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ یہاں پر عبدالآہد واسج ہے میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ واپس گھر چلیں تو ایکچلی ان کو بھی مری کا ویدر بہت پسند ہے بیسیکلی ان کو مری بہت پسند ہے تو ان کا بالکل بھی دل نہیں چاہتا کہ ہم یہاں سے اب کئی اور چھائیں تو بس یہاں پر اور پھر ہم لوگ تقریباً زہر کے نماز پڑھ کے ہم لوگ آگے تھے یہ پندی پوائنٹ پہ کیونکہ ہمارا جب اپنے گھر سے پندی سے مری یہاں پر آنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ بچوں کو جو ہے نا چیئر لفٹ پہ بٹھانا ہے تو یہاں پر واکنگ ڈسٹینس پہ تھا پندی پوائنٹ اور یہ دیکھیں کہ ہم ٹاپ سے جا رہے ہیں اور بس یہاں پر ہم لوگ بھی ڈیسائٹ کر رہے تھے کہ چیئر لفٹ پہ بیٹھنا ہے نہیں بیٹھنا ہے ایکچولی ہم لوگ آئے یہاں پہ لیکن جو ہی میں جب یہاں پہ پہنچی تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ مطلب میں نے اپنا کانفیڈنس بلکل میرا لوز ہو گیا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ مجھ میں ابھی اتنا وہ مطلب میں منٹلی پرپیر نہیں ہو رہی تھی کہ میں بیٹھوں یا بچوں کو بیٹھاؤں کیونکہ میں بہت عرصے بعد آئی تھی مجھے یاد ہے کہ میرے بچپن میں میں اپنے فادر کے ساتھ آئی تھی اور یہاں پر آج میں اپنے بچوں کے ساتھ آئی تھی تو خیر فائنلی یہ ریسائر ہوا کہ عبدالآہد اور میں ایک ساتھ بیٹھیں گے اور ہادی کے بابا آئیشہ اور عبدالواسے جائے وہ ایک ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ مجھے یہ ٹینشن تھی کہ اگر میں نے اپنے ساتھ عائشہ یا عبدالواسے کو بٹھایا تو مجھے خود لگ رہا تھا کہ ابھی اتنا مجھے دھر لگ رہا ہے تو میں بچوں کو بھی ایسے ہینڈل نہیں کر پاؤں گی تو بہرحال بس یہ تقریباً تین منٹ کی کہانی ہوتی ہے جہاں پر ہمیں تھوڑا سا ایک اندر ہی اپنا دھر دھر فیل ہو رہا ہوتا ہے باقی اس کے علاوہ پھر ہم دھو تھوڑا سی کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں ریلاکس ہو جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر یہ ایسا ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے بلکل ہم خود بھی نیچے جا رہے ہیں لیکن جو ہماری چیئر لفٹ ہے نا وہ ایک ہی ڈائریکشن پر رہتی ہے وہ ایسے موو نہیں کرتی صرف ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم نیچے جائیں گے ہماری چیئر بھی ایسی ہو جائے گی لیکن وہ بلکل صیدھی رہتی ہے تو خیر دو تین سٹیپس تو ہوئے جب وہاں سے ہم گزرے تو پھر میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ سب ریلیکس ہے اور یہ دیکھیں یہ نیچے کا منظر میں آپ کو دکھا رہی تھی نیچے کچھ خاص نہیں بس گرینری تھی درخت تھے اور یہ دیکھیں آڑا درچھا راستہ تھا میں بھی یہاں سے لوگ گزرتے ہوں اور بہرحال مطبع اوپر سے دیکھ کے تھوڑا سا خوف تو آتا ہے مطلب ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اچھے سے اپنا سٹنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ دیکھیں کتنی گریپس سے میں نے آگے سے یہ جو گریل ہے اس کو پکڑا ہوئے تو بہرحال یہاں نیچے تو جاؤ تو تھوڑا خوف آتا ہے لیکن ایک مزے کی بات کی ایک تو آراؤنڈ دس منٹ جانے اور دس منٹ آنے یعنی کہ بیس منٹ کا تو ہمارا یہ ٹائم ہوتا ہے آراؤنڈ کوئی ایسا ہی ٹائم ہوتا ہے بیس منٹ کے قریب ایک سیک تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے میکسیمم میں آپ کو بتا رہی ہوں اور جو ٹیکٹ ہے وہ پر ہیٹ ہے ایٹ ہنڈرڈ چاہے دو سال کا بچہ ہو یا کوئی بڑا پرسن ہو سب کے لیے ایٹ ہنڈرڈ کا ٹیکٹ ہے تو خیر اچھا ہسا یہاں پہ ہمارا ٹائم لگ جاتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ اکثر آپ کسی بھی جولے پہ بھی بیٹھتے ہیں ٹیکٹ لیتے ہیں تو وہ ہرلی دو سے تین منٹ ہوتے ہیں لیکن یہاں کا ٹائم مناسب ہے تو اس حساب سے ٹیکٹ بھی جو ہے نا مطلب نارمل ریٹ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے تو اچھا اس کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ تھوڑا دل میں خوف ہوتا ہے وہ نیچے جب جاتے ہیں تو زیادہ ہمیں فیل ہو رہا تھے جب واپس یہ اوپر یہ دیکھیں اپسٹ سائیڈ پہ جو ہے نا واپس آنے کا راست ہے مطلب جس پوائنٹ پہ ہم بیٹھتے ہیں اسی پوائنٹ پہ ہم واپس اتر بھی جاتے ہیں تو یہاں پر پھر میں نے کوشش کی چلوں میں اپنی اور عبدالاہت کی سیلف ہی لیتی ہوں تو یہاں پر عبدالاہت جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس مجھ سے شیئر کر رہا تھا لیکن وہ بہت انجوائی کر رہا تھا بہرحال تو بس یہاں پر یہ ہمارا جو جانے کا راستہ ہے وہ تقریباً انڈ ہونے والا تھا تو جو ہی ہمارا اینڈ پہ راستہ آتا ہے تقریباً ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ سٹاپ ہے اور وہاں پہ ہم نے رکنا ہے تو اسے ہارلی تیس سیکنڈ کر لیں تیس سیکنڈ پہلے یہ جو آگے آپ کو ایک گریل سی نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے اوپر کرنا ہوتا ہے تاکہ اترنے میں ہمیں آسانی ہو لیکن اس پہ فوراں بیٹھنا پڑتا ہے اور فوراں اترنا پڑتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہاں ساتھ زائرہ گارڈز وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں وہ فوراں سے چیئر کو پکڑ لیتے ہیں تھوڑا سا کنٹرول ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جب اس پوائنٹ پہ ہم اترتے ہیں تو یہاں پہ بھی انٹرٹیننگ کے پارٹس ہیں کچھ تو یہاں پہ یہ دیکھیں بچوں کو بڑا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اپنا ایک سیکٹ نشانہ بنانا ہے یہاں پہ یہ سامنے وائٹ کلر کا بورٹ تھا اور اس کے اوپر ملٹی کلرز کے بالونز لگے ہوئے ہیں اور یہ گن پوائنٹ پہ ہم نے مطلب ایک نشانہ جو ہے نا اپنا ایک سیکٹ اپنی مرضی کے بالونز پہ لگانا ہے تو یہاں پہ بس بچے وہ ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس ہو رہی تھی اور یہ جو بھائی تھے ان کو سکھا بھی رہے تھے کہ کیسے نشانہ لگانا ہے تو بس وہاں پر تھوڑی دیر ہم بیٹھے بچوں نے جوس گرہ پیا پانی پیا جس نے پانی پینا تھا اس کے بعد واپس ہم اوپر کے طرف آ رہے تھے تو اوپر بھی یعنی کہ اسی ٹکٹ پہ ہمارا جانے کا بھی راستہ اور واپس آنے کا بھی ہے تو اس حساب سے مجھے جو اینا بہت ریزنبل لگا ہے یہ اچھا جب واپس ہم آ رہے ہوتے تو ہم اوپر کے طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم اتنا مطلب جو ہمارے اندر ایک در یا جیجک ہوتی ہے وہ تو مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے تو یہ جو جانے کا ٹائم ہے اس پہ میں نے زیادہ انجائی کیا اس کمپیورٹو آنے کے وقت اور بہرحال یہاں پر یہ دیکھیں اب ایک روڈ بھی آتی ہے نیچے اور ساتھ ساتھ بس کی دیکھیں اچھے یہ بڑے آرام سے آ رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت تیزی سے چل رہی ہے تو جی یہاں پر یہ جو چیئر لفٹ کا ایکسپیرینس ہے یہ بھی ہمارا بہت اچھا رہا لائک میرے بچے جو ہیں وہ فرس ٹائم بیٹھے تھے ان کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور میں بہت ٹائم بات چیئر لفٹ پہ بیٹھی ہوں ای ٹھنک سو کہیں اپنے بچپن میں بیٹھی تھی تو بہرحال مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ بچپن میں یہ جولے وغیرہ یہ سب جو ہے نا میں بڑے انجوائی کرتی تھی تو بس اس کے بعد ہم اوپر کی طرف آئے اور یہاں پر یہ دیکھیں فائنلی دوبارہ جہاں سے ہم بیٹھے تھے وہیں پہ ہم واپس آگئے اور یہ عائشہ نے اپنا من پسند دیکھ لیا تھا پتیسہ اور یہاں پر راستے میں ہم نے بچوں کو یہ جو شامی برگر ہوتے ہیں وہ کھلائے گھرائے اور چائے وغیرہ پہ تو یہ تھا آج کا ویلوگ جو میں نے آپ سے شیئر کیا دعاوں میں رکھئے گا یاد اب چاہوں گے اجازت اللہ حافظ